ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپٹ کورونا سیچویشن in کیانیدہ and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹیگ ٹی وی میں ہوں روکسار شہزہ سب سے فہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹلائنز ڈیلی کنیڈین نیوز کا ہیٹلائنز نومبر دوہزار اکیس میں کیانیڈا میں مہنگائی اٹھارہ سال کی برن سطح پر برقرار کنیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سال کا خسارہ 144.5 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ برقرار رکھنے کے باوجود حالیہ عداد شمار ریلیف کا باعث کنیڈین حکومت کی شہریوں کو بیرونی ملک سفرز گریز کی ہدایت وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ٹرائیویل ایڈوائزری کا چار ہفتوں میں اثر انو جائزہ لیا جائے گا عالمی سطح پر کوویٹ کے مختلف اقسام کے تیزی سے پھیلاؤں پر تشویش ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 18,51,555 تک جا پہنچی حلاکتی 29,994 ہو گئیں امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کر لیا گیا بل مسلم رکن الہان عمر نے پیش کیا بل کا مقصد ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے تحت ایک خصوصی نمائندے کا تائین کیا جائے امریکی قانون سازو کا اسرائیلی اور اماراتی جاسوسی کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ کمپنیاں حکومت کی انسانی حقوق مخالف پالسیوں میں معاملت کرتی رہی ہیں اسرائیلی فوجی جاسوسی کمپنی نس او اور اماراتی جاسوسی کمپنی ڈارک میٹر پر بھی پابندی کا مطالبہ بھارت میں اومی کرون گیارہ ریاستوں تک پھیل گیا دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعدادہ ستائیس کروڑ پچیس لاکھ پچانسی ہزار چار سو اٹھا بن تک جا پہنچی موزی وارث سے مباترے پن لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹیک ٹی وی کی بنالکوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار نومبر دوہزار اکیس کینیڈا میں مہنگائی اٹھارہ سال کی بلند سطح پر برقرار ہے شماریات کینیڈا کے مطابق گیس فرنیچر اور غزہ یا جناس کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی وجوہات ہیں اس حوالے سے مزید چاندے ہیں نومبر دوہزار اکیس کینیڈا میں مہنگائی اٹھارہ سال کی بلند سطح پر برقرار ہے شماریات کینیڈا کے مطابق گیس فرنیچر اور غزہ یا جناس کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی وجوہات ہیں تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں نومبر دوہزار اکیس میں مہنگائی اٹھارہ سال کی بلند سطح پر رہی ہے جبکہ حکومتی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے شہریوں نے نومبر کے مہینے میں اشیاء اور خدمات کی مد میں چار اشاریہ سانت فیصد زائد کی ادائیگی کی ہے مہنگائی میں اضافہ مسلسل آٹھویں ماہ برقرار ہے جبکہ بینک آف کینیڈا کا مہنگائی کا حدف ایک سے تین فیصد ہے سی آئی بی سی کے معاشی تذیہ کار ریوائز منڈیس کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ برقرار رہنے کے باوجود حالیہ آداد و شمار ریلیف کا باعث ہے دوسری جانب کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کے جاری کردہ اپ ڈیٹز ظاہر کرتی ہیں کہ اس سال کا خسارہ ایک سو چوالیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے جو حکومت کی ایک سو چون اشاریہ سات بلین ڈالر کے خسارے کی سابقہ پیش کوئی سے کم ہے فری لینڈ نے ایک ورچول نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کینیڈا میں معاشی نمو اور مسابقت کو آگے بڑھانے کی ضرورت وبائی امراض کے بعد نہ گزیر ہے فری لینڈ نے کہا موسمیاتی تبدیلی، رہائش، استطاعت، ترقی اور مسابقت یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم کام کرنے کے لئے پور عظم ہے لیکن یہ بجٹ نہیں ہے اور یہ کوئی منی بجٹ نہیں ہے واقعی یہاں کا ارادہ، واضح اور شفاہ حساب کتاب ہے کہ کینیڈا کی معیشت اور کینیڈا کے مالیات آج کہاں ہیں کینیڈا کی حکومت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرسمس کی تاتیلات کے دوران غیر ملکی سفر سے گریز کریں اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا کی حکومت نے بت کے روز شہریوں پر زور دیا کہ وہ کرسمس کی تاتیلات کے دوران غیر ملکی سفر سے گریز کریں یہ کہتے ہوئے کہ کوویٹ کا اومیکرون قسم ہمیں بدترین خوف کا باعث بناتا ہے بشامول بڑھتے ہوئے انفیکشن اور سفر میں رکاوت کینیڈا کی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ ٹرائول ایڈوائزری کا چار ہفتوں میں اثر نو چائزہ لیا جائے گا لیکن اگر وبائی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو سہت عامہ کی پابندیاں عبوری طور پر آئیت کی جا سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت سرکاری طور پر کینیڈینز کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ کینیڈا سے باہر خیر ضروری سفر سے گریز کریں وزیر سہت زا یوئیس ڈاکلس نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا وزیر سہت نے کہا کہ جو لوگ سفر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں میں بہت وحضے طور پر کہتا ہوں اب سفر کرنے کا وقت نہیں ہے عالمی سطح پر کوویڈ کی مختلف اقسام کا تیزی سے پھیلاو ہمیں بدترین خوف کا باعث بناتا ہے سفر کرنے والے کینیڈین وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں یا بیرون ملک پھت سکتے ہیں کینیڈا کے ہوائی اڈو پر مسافروں کی کوویڈ ٹیسٹنگ میں اضافہ کیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں سہت عامہ کے دیگر اقدامات شروع کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک ہنگامی اجلاس میں وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے سرحد بند کرنے کی تجویز پیش کی تھی لیکن صوبہ ای راہنماؤں نے اس اقدام کو یک سر مسترد کر دیا تھا قبل ازی ٹوڈو نے صحافیوں کو بتایا کہ کینیڈینز کو کرسمس کے تہواروں کے حوالے سے محتاط فیصلے کرنے چاہیے اونٹیڈیو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعدادہ سب سے زیادہ ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعدادہ چھ لاکھ چھتیس ہزار نو سو بیس تک جا پہنچی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ اکاون ہزار ستاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار نو سو چورانوے ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ اسی ہزار چھ سو انناسی سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ چھتیس ہزار نو سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تیرانوے ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مچموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اکتر ہزار سات سو بیالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چھ سو بائس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ انتالیس ہزار ناسو ستانوے افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو چھانسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار دو سو پہتالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو تیرانوے ہے امریکی ایوان نمائندگان نے مسلم رکن الہان عمر کی جانب سے پیش کی جانے والا اسلاموفوبیا کے خلاف بلکو منظور کر لیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ایوان نمائندگان نے مسلم رکن الہان عمر کی جانب سے پیش کی جانے والا اسلاموفوبیا کے خلاف بلکو منظور کر لیا عالمی خبر سائدارے کے مطابق پناہ گزین مسلمان ہونے کی حیثیت سے تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کرنے والی ڈیموکریٹک کے رکن اسیمبلی الہان عمر کا اسلاموفوبیا کے خلاف بل امریکی کانگریس نے منظور کر لیا بل کے حق میں دو سو انیس ارکان نے ووٹ دیئے جبکہ مخالفت میں دو سو بارہ ووٹ پڑے الہان عمر کو بل پیش کرنے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اے ریپابلیکن رکن کانگریس اسکوٹ پیری نے الہان پر دہشتگرد تنظیم سے تعلق کا الزام بھی لگایا تاہم بل منظور ہونے کے بعد اسکوٹ پیری کے الفاظ ایوان کی کاروائی سے حضب کر دیئے گئے بل کا نام بین الاقوامی اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہے یہ بل گزشتہ کئی ماہ سے ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں موجود تھا مگر حال ہی میں چند دنوں کے واقعات کے باعث بل پر دوبارہ بحث شروع ہوئی اس بل کا مقصد ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے تحت ایک خصوصی نمائندے کا تائین کیا جائے امریکی محکمہ خارجہ کے علم میں لائے گا امریکہ میں قانون سازوں نے اسرائیلی اور اماراتی سمیت چار جاسوسی ہائی ٹیک کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے مزید چاندتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امریکہ میں قانون سازوں نے اسرائیلی اور اماراتی سمیت چار جاسوسی ہائی ٹیک کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ وزارتِ خرجہ کو بھیجے گئے ایک خط میں قانون سازوں نے جرمنی کی ٹرو ویکور اور فرانس کی نیکسہ ٹیکنالوجیز پر بھی پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوجی جاسوسی کمپنی ان ایس او اور امراتی جاسوسی کمپنی ڈارک میٹر پر بھی پابندی کا مطالبہ سامنے آیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنیاں حکومت کی انسانی حکومت مخالف پالیسیوں میں معابنت کرتی نہیں ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیکسہ ٹیکنالوجیز پر پہلے ہی لیبیا اور مصر میں انسانی بنیادی حقوق کے خلاف جرائن پر مقدم ادرج ہے مطالبہ گلوبل میٹ نٹس کی ایکٹ کی روشنی میں کیا گیا ہے جس میں انسانی حقوق کے خلاف فرضی کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس منجمیت اور امریکہ میں داخلے پر پابندی ہے بھارت میں آدمی کرونا وارث کی نئی قسم اومی کرون کے کیسز میں اضافہ جاری ہے کرونا کا نیا ویرینٹ بھارت کی گیارہ ریاستوں تک پھیل گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27 کروڑ 25,85,458,458 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے عاموات 53,48,478 ہو گئیں جبکہ 24 کروڑ 49,97,796 کروڑا مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے عاموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 8,23,390 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5 کروڑ 12,90,999 ہو چکی ہے بھارت میں عالمی بابا کرونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کی کیسز میں اضافہ جاری ہے کرونا کا نیا ویرینٹ بھارت کی گیارہ ریاستوں تک پھیل گیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کیسز کی تعداد 73 ہو گئی ہے بھارتی ریاست مہاراشترہ میں اومیکرون ویرینٹ کیسز سب سے زیادہ 32 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ایک عرب سے زیادہ عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,67,478 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,18,679 مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 62 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل آموات 8,8,577 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,50,475 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کا پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 لفتہ ٹیک 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 ٹیکی ش Pearce